بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل میں خوشاندید آج آپ کو ایک بہت بڑی خوشکبری دیتے ہوئے چلیں کہ پی ایسل ٹیمز کی جو ہے اس کی جو ہے ڈراؤز وغیرہ اور ان کا آغاد ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد پی ایسل جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والی ہے اور یہ پی ایسل کب اسٹارٹ ہوگی اور پی ایسل میں کون کون سی ٹیموں میں کون کون سی رد و بدل ہوئی ہے کون کون سی کلاڑیوں کی اس حوالے سے آپ کو ازر بھائی اپ ڈیٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ پی ایسل پہ آج اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں جو ٹیمیں جو پہلے پلیئر تھے جو ریٹین تھے انہوں نے اپنے ریٹین لیئے ہیں اپنے کچھ سرپرائز بھی ہیں ہمارے ویوز کے لیے بہت بڑے سرپرائز بھی ہیں لیکن کچھ نے مطلب وہ اپنے جو پلیئر تھے ان کے بہترین جو آپ نے لیتے ہیں جو دراؤ ہوں گے وہ تو بعد میں کریں گے جب وہ مطلب ان پر کچھ ٹائم رہتا ہو اب یہ سرپرائز بھی آپ کو دیں گے ابھی تک دراؤ نہیں ہوا ہے ابھی دراؤ نہیں ہے لیکن جو ان کے main جو پلیئر ہوتے ہیں جو انہوں نے ریٹین کیا ہوئے ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے ریٹین کیا ہیں مطلب کوئی بڑے پلیئر میں کوئی چینجنگ نہیں ہے بڑے پلیئر میں ایک تو سرپرائز ہیں مارے ویورز کے لیے وہ سرپرائز ہیں انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے وہ کیا سرپرائز ہے سیسے اس میں اور الحمدللہ اس بار پاکستان میں جو مسئلہ رہتا ہے سکورٹی کا پلیئر نہیں آتے مطلب بہانے کرتے تھے اور ماشاءاللہ اس طرف بہت بڑے بڑے نام پری اصل میں آرہے ہیں مطلب آپ فوراں پلیئر کے والے سے کہہ رہے ہیں فوراں پلیئر اور وہ پاکستان میں ہی کھیلیں گے جو ہم کسی وجہ سے ہمارا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا پی اصل جو کچھ اب ہم کہتے تو نہیں ہیں کسی کی دون عمریوں کے وجہ سے جو نہیں کہتے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو وہ ہی دنٹی پولیٹیکس چھی کے چھوڑ دو وہ لگے ہوتے تھے اور الحمدللہ اس بار کچھ فوراں پلیئر جو بہت بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ وہ آرہے ہیں اس میں کچھ نام آپ بتا دیتے ہیں آپ دے دیں یہ دیکھ کر جس میں فنچ ہے اسٹیلیا کا اسٹیلیا کا کیپٹن ہے فنچ یہ فاسٹم آ رہا ہے اگر میں کرتے ہیں تو ہم یہ فاسٹم آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بعد میں چون سی ٹیم میں یہ کھیلے گا فنچ آ رہا ہے ملر آ رہا ہے یہ سوتا فریقہ کا اس کو کلر کہتے ہیں کلر کہتے ہیں ملر اور کلر بلکو بلکو اور یہ جوسنز آئے یہ اپنر ہے بلکو اور یہ بھی بلہ آئیں ایسا ہی ہے ہلز کی آپ نکال انڈیا کو دھوٹے دیکھ لیا ہے ہلز کو دیکھ لیا ہے ہلز بھی آ رہا ہے ہلز بھی پی اصل کھلنے آ رہا ہے اس نے کال جو انڈیا کو دویا ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں انڈیا ملے کہہ رہے ہیں ایسا دویا ہے ایسا دویا ہلز بٹلر نے کل کے پہتے ہیں یاد مت دلا بچاروں کے نمک تو نہ چھڑکو ہلز آ رہے ہیں راشد خان آ رہے ہیں مانے تانے سکنر آر راؤنڈر اس کو کہہ سکتا ہے آر راؤنڈر ہے لیکن اس پین اس کی کمالتی ہے یہ ڈی می نیشن آ رہے ہیں یہ فاسٹ بولر ہیں آر راؤنڈر اس کو بھی آپ آر راؤنڈر کہتا ہے یہ بھی نیوزی لائنڈ کا پلیئر ہیں اور اچھے پلیئر ہیں اور یہ نگیتی آ رہی ہے یہ اس کا سوت افریقہ کا سوت افریقہ کہنے کی تیام اس پر آدھر رشید آ رہے ہیں یہ سوت افریقہ کا سکنر اور کرن آ رہے ہیں یہ بھی سوت افریقہ کا فاسٹ بولر ہے وہ پورن آ رہے ہیں پورن بھی اس کا ویسٹ انڈیز کا بلنا ہے ویسٹ انڈیز تو آپ کو ایسے بتا ہے سار ہی بلائیں ہوتی ہیں لیکن اس دب وہ ویسٹ انڈیز نے کالیفائی نہیں کیا ہے ٹی ٹونٹی کے لئے ویسٹ انڈیز میں ادھر بھی حالات بہت خراب ہیں جانے پورن بھی اس کو اوڑ کو لیا تھا کیونکہ اوڑ کو لیا تھا اوڑ میں نے نہیں دیکھا ان کا رسول ہے رسول نارسل وہ بھی نہیں تھا ایسے بڑے بڑے نام تھے جو مطلب انہوں نے نہیں لیا وہ نہیں آیا بیت ویٹ بڑے اچھا تھا وہ کب گیت آیا جس میں چار سکس مارے تھے انگلینڈ کیسے کب چھین لیا تھا ایسے بڑے بڑے نام نہیں ہے ماں مجھے guerre کا پولنٹیشن چلتی رہتی ہے اور اس میں گوبتل ہوتا رہی ہیں یہ بھی ملائیں یہ شائکبول ہسان اس میں بنگلہ دیش کا حافظ وہ اچھا کہپلے لوگ کچھ ذрядبا نہیں ہے یہ بھی بہترین ہے تسکین آمد یہ بھی مگنا دیش کا ہے مگنا دیش کا تفہیر ہے لٹن داس لٹن داس نے بڑی اچھی ریٹنگی ہے بڑی اچھی ریٹنگی ہے بڑی اچھی ریٹنگی ہے یہ بھی بہترین ہے اور سپن بھی کراتا ہے یہ ٹائن ملز ہے اس کی بھی پیش 150 سے پلس آتی ہے صحیح یہ فارس بولر ہے ویزا ڈیوڑ ویزا آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں لہور کے لندر کا پاچتہ میں تو خیر اچھا ہے دیوڑ ویزا اس کے پاس وہ شمس ہی ہی ہے یہ سپینر ایسا طریقہ کا پول ان ڈی گرینڈ بھی ہے اور یہ بہت بڑے بڑے نام ہے اس میں مطلب کا اگر آپ دیکھیں سب بڑے بڑے نام ہیں اور جو پی اتل میں آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ابھی خوش ہی آئیں گی کچھ پرابلمز جو تھے مطلب خوٹی کے لحاظ سے ابھی پہلے پلئے تھوڑا آنے سے کرتے تھے کچھ ٹراجڈیز ہوئی تھی اس بارے میں اور آپ کچھ بتائیں اور کیا مطلب ہیں اس دفعہ ٹیمیں بندے تو آ رہے ہیں باہر کے آئیں لیکن اس کار کے دیا ٹیمیں زیادہ ہو گئی ہیں ٹیمیں ابھی وہی ہیں ہمارے پاس 6 ٹیمیں ہی ہیں ٹیمیں ہی ہیں وہ ہی 6 ٹیمیں ہی کیلیں گی دوبارہ چلے گی اور جو پی ایس ایل میں جو بندے ریٹین کیے ہیں وہ تقریباً میکسیمم نے اپنے بندے ریٹین کیے ہوئے ہیں ایک ڈو کے علاوہ باقی زیادہ تر نے اپنے بندے ریٹین کیے اپنے بندے دوبارہ لے رہی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ایگریمنٹ ہے جو حساب ہے جس طرح لینے کا ہم پلائٹینیوں میں لیتے ہیں گولڈ میں لیتے ہیں اس میں کچھ وہ آگے پچھے ہوئے ہیں وہ اس لئے کہ وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں کچھ پلائٹینیوں سے گولڈ میں کلا رہتا ہے گولڈ سے پلائٹینیوں میں چلا جاتا ہے وہ اپنی پرفارمنس کے ساتھ سے ٹائمن میں بھی چلا جاتا ہے یہ پرفارمنس کے ساتھ سے جیسے وہ پچھے ہوئے ہیں باقی کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اس میں آمد شہزار بھی کھیلے گا پی ایس ایل اور اس کو ہم سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ڈیفرنٹ پلائر ہو کے سامنے آنگا تو اس کو بھی اس کو نا یہ اس کو دوسرا بابر آدم کہتے تھے بلدہ بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا لیکن اس کو شیاست میں اس کو کافی پلائر جو ہے نا پتہ نہیں اللہ جانے ہم تو کچھ بلیم نہیں کرتے کم پلائر جو بکار یونس کی نا کرتے ہیں جس میں آمر بھی ہے وہاب ہے یہ بہت اچھا تھا کوچھ تھا نا اس نے کافی پلائر بنانے کی بجائے ضائع کی ضائع کی بات وہی ہے نا آپ یہسر کرتے رہو تو آپ ٹھیک ہو جہاں آپ یہسر چھوڑ دو گے تو آپ بس وہی صرف چھوڑ ہے ہمیں آمر آیا تھا ہمارا سونگ سونگ کرتا تھا یہ رہا ہمارا کوچ بکار یونس اس نے ہمیں کوئی سونگ بولر دیا نہیں بولر نہیں الگ ہے وہ خود فاس بولر ہے کوئی فاس بولر نہیں دیا اس نے اچھا مطلب کہ فاس تو ہر مندہ کرا چکتا ہے بہت دور پر مارد لیتا ہے میں آگر نہیں آمد اس پیٹ اس کو کار چکتا ہے لیکن آپ اگر ایک سونگ کو ریور سونگ کراتے ہیں آپ اس سب بولر کیوں نہیں دیتے آپ اس کو اپنی کیپس کیوں نہیں دیتے میرے خواہد میں دیتے ہیں کہ ہمارا ریکار نہ توڑنے ان کو یہ بیٹھا رہا ہے ہمارے اندر یہ جلسی ہے بلکل ایسا ہی ہے ابھی کچھ آپ کیا کہنا چاہیں گے پی ایسل کے بارے میں کچھ کریں انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہوگا کب سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ براز ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ اور کب پی ایسل سٹارٹ ہوگا پہلا میچ کب ہے اور کہاں سے سٹارٹ ہوگا کراچی سے یا پنجاب سے تو اس حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی بڑی اپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ اور باچی آپ ریویل کر دیں اپنا سسپنس آپ نے کب سے سسپنس رکھا ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہوگے کون سے بلیئر چینج ہو رہے ہیں جو ابھی بہت بڑی خوشکبری ہے پشاور غلمی نے بابر آزم کو پک کیا ہے یا تم کراچی باروں کو مرواد ہوگے پر اس کا مطب کراچی میں وہ 6 سال سے خیر ہے لیکن اس بار وہ جوائن کیا اس نے ایسے کیپٹننگ پھیلے گا پشاور غلمی میں تو غلمی میں پہلا کرتا کون تھا اور غلمی سے تو آپ کے موسٹ فیوریٹ پلیئر آپ ذرا گیس کریں آپ کو کون سے موسٹ فیوریٹ پلیئر ہیں جھنمی میں ایک تو وہ آپ تھا میرا فیوریٹ ایک ہیدر تھا ایک ہیدر تھا اور شوئی ملک تھا بس یہ آپ کے دونوں ہیدر علی اور شوئی ملک انہوں نے جھنمی کو چھوڑ دے ایکچلی ان دونوں کی آپس میں ٹریڈ ہوا ہے صحیح کراچی کا اور جھنمی کا صحیح صحیح کراچی نے بابر دیا ہے جھنمی کو اور جھنمی سے کیونکہ کراچی کے اگر آپ دیکھیں جیسے پاکستان کرکٹ میں میٹر آرڈر کا پرابلم ہے کراچی میں میٹر آرڈر کا پرابلم ہے میٹر آرڈر کو اصلاف کرنے کے لیے انہوں نے شوی ملک کو پیٹ کیا ہے اور حیدر علی کو میں تو کہتا ہوں کراچی کے لیے برا سوڈا نہیں ہے کراچی کے لیے برا سوڈا نہیں ہے بابر نوڈ اونٹ ایک کلاس ہے اور غلمی کی خطرناک ترین بیٹنگ بہت مضبوط ہونے والی ہے بیٹنگ پیار روز کیسے من رہا ہے وہ نیا رڑکا محمد حارث میں یہ کہہ رہا ہوں گا بیٹنگ جو بہت مضبوط ہونے والی ہے ظلمی کی وہ اور بابر دونوں اپنا رہے بالکل شوی ملک ایک 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 سپینیس پلیئر ہے وہ بہت اچھا پلیئر ہے حیدر علی بھی پاکستان میں کھیلے لیک میں بہت اچھا کھیلتا ہے وہ بھی نوڈاوٹ اچھا ہے میرے گار میں اس دفعہ ٹکر کے مقابلے ہوں گے سب ٹیمیں ایکوال ہوں نہیں انشاءہاں بالکل یہ تو سب کے پلیئر ایکوال ہیں ایکوال ہیں تو کمپوٹیشن ہوگا چاب کمپوٹیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا مزہ آئے گا پی ایسل مزہ آئے گا سفہ کا پی ایسل بڑا دوردست ہونے والا ہے جو پی ایسل میں مزہ آتا ہے وہ کہیں مزہ نہیں آتا ہے یہ تو ہے جسے نہیں لیگز ہیں میں شکہ آئی پی ایسل نمبر وان ہے اور ہمارے میں شکل دوسرے نمبر میں بھی ہے اور دوسری لیکن ای پی ایل نے اپنی ٹیم تباہ کی ہے ہماری ٹیم بنی ہے پی ایل نے ہماری ٹیم بنی ہے اور ہم نے سیئر اپنی ٹیم نہیں بنائی ہم نے بہر والوں کو بھی پلیئر بنا کرنی ہے بہر والاں ہیں وہ کہاں وہ تو بیدہ رہتا تھا روزو کو دیکھ رو روزو کو پی ایسل میں پرفارم کیا وہ وہاں پر سلیکٹ ہوا ہے اپنی ٹیم میں سے ہی ہے ہمیں پی ایسل کو کریٹ دیتے ہیں کہ ہمیں ینگ پلیئر بنا کر دے رہے ہیں اور ایٹی ایل میں تو میرے خاند میں میں نے ایسا کوئی نام نہیں دیکھا ایسا ہی وہ بن کے آگے گیا وہاں تو یہ اپنے ویوئرز کے لیے سرپرائز تھا کہ بابر آدم نے کراچی چھوڑ دی کراچی چھوڑ دی ہے توڑ بڑی خبر ہے خبر نیوز بریکنگ نیوز بابر آدم نے کراچی چھوڑ تھی دی کے میرے خبرے کراچی چھوڑ دیا ہے بس بیرے ہوئے پڑی خبر ہی پڑی سوڑ دیا ہے سیابیسولد ہمیں پیش بیرے ، دو نinkığım ایک باح دور سے بچھانے سنا دیں بابر آدم نے کراچی کینگ کو چھوڑ دیا ہے بابر آدم نے کراچی کینگ کو چھوڑ دیا ہے اور ہے roughly یہ کراچی ملک aisle کامیز آجے باگرازہ نے پریشاوردزلمی جوائن کر دیا اور شویر ملک اور حیضہ نے کراچی کو جوائن کر دیا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اب اس ٹرےڈ سے کراچی کو فائدہ ہوتا ہے یا پریشاوردزلمی کو فائدہ ہوتا ہے اب یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے آپ کو میچنز میں پتہ لگے گا بکیا ٹیموں کے جو تھے وہ سیمی پلیر ہیں ان میں کوئی چینج نہیں ہے ان میں کوئی چینج نہیں ہے جو انہوں نے اپنے سیمی فیورٹ پک کیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ واقعی دیئے گا کہ کون جیتے ہیں آپ کی کون سے فیورٹ پیر سر ہے میرے تو آپ کو پتا ہے کراچی کینگ ہے ابھی کراچی کا آپ کی جان تو چلی گیا ابھی جان تو چلی گیا وہ پشاور ظلمی میں آگیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے دو فیورٹ تو آگئے ہیں پر بھی آمیر بھی آیا کراچی آمیر بھی آگیا تو دو اور تین ہو گئے اب تو میرے پہلے دو دے کراچی میں آمیر اور بابر تھا اب تین ہو گئے میرے میرے ایسے ایک ظلم ہے آپ کا جو فیورٹ پلیئر ہے وہ ملتان سلطان ریزوان تو وہاں میرے خان میں ملتان سلطان بیٹنگ لینڈ میں میرے ساتھ جیسا نہیں ہے بھلے تم اپنے بابر کو جتنا اسٹار بولو ریزوان جیسا نہیں ہے مانو اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس لئے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنے ویلوگ کا احترام کرتے ہیں باقی جو ہوگا فیصلہ آگے دیکھتے ہیں پی اصل بھی انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور وہ ویلوگ بھی ایک سپیشل ویلوگ ہے آپ کے لئے انشاءاللہ کل آپ کے لئے بنائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیکھئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ